میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کے چار سال سے پہلے بیٹری خراب ہوگی ہے اگر آپ تین فین چلانا چاہ رہے تو یہ ٹو ٹین کی بیٹری بڑی زبردست ہے ون ففٹی فائی ویس کے امپیر ہے یہ بیٹری آپ کو کافی اچھا لانگ ٹائم والی بیٹری اس وقت ساڑھے سولہ آزار روپے کی ہے ون ٹونٹی فائی والی بیٹری اس وقت چوبیس آزار روپے اس آقا والے انٹرڈیوز کروائی ہوئی ہے بیٹری ایک سال کی برنٹی پر ملے گی اور بیٹری پڑی ہیں وہ چھے مینے کی برنٹی پر ملے گی اچھا یہ ایک سال میں ریپلیس ہوتی ہے چینج ہوتی ہے مطلب یہ یہ ریپیر ہوتی ہے اٹھارہ سو موڈل ہے جو سب سے زیادہ بکھنے والی سولر کے ساتھ بیٹری ہے یہ وہ کتنے کی چل رہی ہے یہ اس وقت جو اٹھا اسلام علیکم رکھ میں تلہا ہو رہا کہاتھو اور آج میں مجھوڑ بیٹری سرویس پہ جو کہ اور آج میں آپ کو بتانے زیادہ رہا ہوں کہ اس وقت تلیف ہوتی ہے بس ڈی سی سسٹم بے آپ نے بیٹری خونز ہی لگانی ہے اس کے علاوہ آزار وات اور دو آزار وات کی سسٹم بے آپ نے بیٹری خونز ہی لگانی ہے بڑا سوارے سسٹم لگا رہے ہیں جیسے کہ تین گلو وات چال گلو وات پانچ گلو وات یا چھے گلو وات اس کے ساتھ اپنے بیٹری خونز ہی لگانی ہے اس کے پرم پیو بھی ہوتی ہے اس کی ورنٹی جتنی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے ساری قصار ایفرمیشن آج انشاءاللہ ہمیں سیوڈیو میں جانے جا رہے ہیں فرمنا دسکس کرتے ہیں ساری قصرین بھائی سے السلام علیکم فریض بھائی بہت شکریہ بھائی سے الحمدللہ بہت شکریہ ٹائم دے رہے گا سب سے پہلے اور آج خوڑی سی بکر آپ ہمیں ایفرمیشن دیں اساقہ بیٹریز کے والے سے سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اساقہ بیٹریز ہیں یہ کس طرح کی بیٹریز ہیں مطلب بہت بھی کافی برینڈ اس میں آ رہے ہیں آج کل ہمارے پاس تو یہ جو اساقہ بیٹریز ہیں یہ کس لیول میں آپ سمجھیں یہ پاکستان کا بڑا اچھا فرم برینڈ ہے اس وقت میرا خیال ہے پاکستان کے اندر جو بیٹریز کے اندر ٹائپس بن رہی ہے وہ اساقہ سے زیادہ کوئی کمپنی ٹائپس نے بنا رہی ماشاء اللہ ساقہ اس میں کہہ لیں کہ لیڈ کر رہا ہے لیڈ کر رہا ہے الحمدللہ یہ لاسٹ ائر میں انہوں نے چینہ میں بھی اپنے دو کنٹینر بیجے تھے حالانکہ چینہ پوری دنیا میں چینہ کو یہ سیل کر رہے ہیں بیٹریز انہوں نے لاسٹ ائر میں چینہ میں بھی کنٹینر بیجے ہیں اپنے دو بیٹریز کے یہ کافی اچھا ہے ان کا جو برینڈ ہے کافی اچھا چاہ رہا ہے اس کی کافی اچھی جو قوالٹی ہے اور دوسری بیٹریز میں کمپیٹیشن میں لے تو اس کے پرائز بھی کافی نارمل ہے اچھا ماشاءاللہ یہ پرائز کے لیہاں سے بھی کافی دوسری بیٹریز کی نسبت سستی مل جائے گی آپ کو اور قوالٹی تو ان کی ماشاءاللہ ان کے کمپیٹیشن کی ہے ہی زبردست ہوگی اچھا ہم تھوڑا سا آہ ہم بتانا چاہ رہے ہمارے کسٹومرز کو نورملی ہر گھر میں تقریبا ہم زیادہ تر کسٹومر کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ہزار وارڈ سے لے کے بارہ سو پندرہ سو دو ہزار وارڈ تا کا سسٹم لگا ہوتا ہے مطلب یہ یو پی ایس لگا ہوتا ہے جی جی ہمیں یہ گائیڈ کر دیں کہ اگر ہزار وارڈ کا یو پی ایس ہے کسی کسٹومر کے گھر میں لگا ہو گا تو وہ اس آقل کی بیٹری لگانا چاہے تو کس سائز میں لگائے اور وہ کترے کی ہوگی فیصل بھائی سب سے پہلے تو ہزار وارڈ کا جو یو پی ایس ہے اس کے ساتھ آپ ایک سو سی کی بیٹری لگا سکتے ہیں یہ ڈیپین کرتا ہے آپ کے فین کے اوپر آپ کی لائٹ کے اوپر آپ نے کتنا لوڈ چلانا ہے اگر آپ اس کے اوپر ایک فین چلانا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک ہنڈرڈ کی بیٹری سے لے کے ون فیفٹی تک کی بیٹری بڑی اچھی ورکنگ میں رہے گی اچھا زبردہ ایک فین کے ساتھ ایک لائٹ ایک فین چلائے آپ ہنڈرڈ کی بیٹری لگا لیں گے اس کے ساتھ بھی اچھی ریننگ ہے ون ٹونٹی فائی ون تھرٹی فائی اس طرح ساری بیٹری ہے جو چھوٹی ہوتی ہے نا سو سے اوپر ان کے ساتھ ایک فین کے ساتھ کافی لوڈ کے حساب سے اگر آپ نے دو فین چلانا چاہ رہے ہیں تو ون ایٹی کی بیٹری لگا لیں اگر تین فین چلانا چاہ رہے تو ٹو ٹین کی بیٹری لگا لیں صحیح ہے وہ ون فیفٹی امپیر کی ہوتی ہے تو ٹو ٹین وہ لوڈ اٹھا لیتی ہے تین فین کا اٹھا لیتی ہے اب اب آپ نے جو ہمیں سائز بتایا ون ایٹی ون ایٹی ٹین اور اس سے بڑی بیٹری ہوتی ہے ٹو ہفتی کی بیٹری اس سے بڑی ہوتی ہے ٹو سیسٹی بھی ہوتی ہے لیکن رننگ میں ٹو فٹین چلتی ہے یہ جو آپ نے بتائیں ہیں ون ایٹی ٹو ٹین اور ون ایٹی ہوتی امپیر میں ملمہ اس میں ایک سو تیس آن، اوان ایٹی اس کا� اوٹل سوڑا سا بتا دوں پرائسز تقریبا روز چینج ہو رہی ہیں اور یہ ویری کرتی ہیں ہر سیٹی تو سیٹی اور شعب سے بھی دوسری شعب سے فرق آ جاتا ہے بہرحال یہ کرنٹ پرائسیز ہے یہ اوپر نیچے ہو سکتی ہیں اچھا اس کے بعد جو دوسری بیٹری ہمارے باس اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ تین فین چلانا چاہ رہے تو یہ ٹو ٹین کی بیٹری بڑی زبردست ہے ون 55 ایس کے ایمپیر ہے یہ بیٹری آپ کو کافی اچھا لانگ ٹائم بیک اپ دے دے گی اور یہ تیس پلیٹ میں ہے یہ تیس پلیٹ میں ہے اس کی کوالٹی بھی ہے یہ بڑے بوکس میں بنی ہوئی ہے بڑا بیٹرہ جس کو بولتے ایکسر لوگ یہ اس سائز میں بیٹری ہے اور اس کی قیمت کیا چل رہی ہے اس کی قیمت آپ کو مل جائے گی تھرٹی سیون تھاؤزنڈ سینتیس ازار اس بیٹری بھی کئیمت ہے جو کہ دو سو دس موڈل ہے اور اس کے اگر امپیر کی بات کریں تو ایک سو پچھ پن امپیر ہے اور جو تیسری آپ نے بیٹری ہمیں بتائی دو سو پچاس تیسری بیٹری دو سو پچاس میں ہے اسٹائس پلیٹ ہے اور ایک سو ایسی امپیر ہے اس کے ایک سو ایسی امپیر ہے اس میں ستائس بلیٹ ہے اور اس دو سو پچاس اس کا موڈل ہے اور اس کی قیمت کا آئیار دیدی ہے یہ فورٹی ٹو تھاؤزنڈ ہے اس وقت مطلب 42000 کی یہ بیٹری آپ کو مل جائے گی جو کہ 250 ہے اساقہ گمبری میں 180 امپیر میں چلے یہ تو ہو گیا سسٹم اگر جس نے اپنا لگانا ہے اپنا UPS کے ساتھ ایک بیٹری یا دو بیٹریز لگانی ہے تو وہ یہ لگا سکتا ہے اگر ہم بات کریں چھوٹے سسٹم کی جس کے پاس بی سی سیٹ اپ کو بندہ لگانا چاہ رہا ہے مطلب ایک یا دو پینل ہے جس نے ڈی سی ایک دو پنکے چلانے وہ کون سی بیٹری لے اور وہ کس رینج میں وہ چھوٹی بیٹری آجاتی انڑر سے شروع ہو جائے گی 1-25-150 ت�ک ہے جو ہنڈر والی بیٹری ہے وہ کتنے ہی کی ہے مندر والی بیٹری اس وقت سولہ زار پی کی ہے 1 25 والی اس وقت چوبیسزازاز رپے کی ہے ٹھیک ہے اور وان تھٹیفائی ولی بیٹری اس وقت چوبیسزازاز پہیسزاز پی سر اپی تھیک ہوگا یہ تینوں بیٹریز ہوگی جو ہمارے ڈی سی س سپتم کے ساتھ لوگ لگا سکتے ہیں. لوگ لگا سکتے ہیں. اگر ایک پینل کے ساتھ جو پچاس آٹھ ہمپیر کی بیٹری لگانا چاہیے تو وہ ادھر آ جائے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بیٹری ساکہ والے انٹرڈیوز کروائی ہوئی ہے. سولر کے نام سے. اس کا موڈل ہے. سولر ففٹی. سولر ففٹی کے نام سے ہے. اور اس کی پرائس کیا چل رہی ہے؟ اس کی پرائس چل رہی ہے. پینسٹ سو دو سو دو سو دکاندر زیادہ. اس پر دی سی پنکھا اس پر کوئی چار بانچ گھنڈے چل سکتا ہے؟ اس پر دی سی پنکھا چھوٹے والا تقریباً تین گھنڈے چل جاتا ہے. لائٹس اس کے اوپر چھ گھنڈے چل جاتا ہے. چھ گھنڈے چل مطلب کم سے کم یوز کے لیے یہ بیٹری کم سے کم یوز کے لیے یہ بیٹری ماشاء اللہ یہ آپ نے بڑی اچھی انفرمیشن دی ہمیں. تو ابھی اگر ہم بات اچھے نے بڑے سسٹم کی. مصال کے دور پر اس نے تین کلو وار یا چار کلو وار کا سسٹم لگانے. اس میں دو بیٹریز لگتی ہیں. جی بلکل صحیح. اور زیادہ تر لوگ ٹیوب لر بیٹریز لگاتے ہیں. جی بلکل صحیح. اس پر چھے کلو وار میں یا پانچ کلو وار میں چار بیٹریز لگتی ہیں اور وہ ٹیوب لر لگتی ہیں. جی بلکل صحیح. تو ٹیوب لر کے بارے میں بتائیں مینٹینس ہے. اس کے اندر فالٹ بہت کام آتا ہے. ایک سال کی اس کی ورنٹی ہے. دوسری جتنی بھی بیٹریز آپ نے دیکھی ہے جو میں نے انٹروڈیوز کروائی ہیں. ان کی جو ہے پاور ہے وہ اس کی ورنٹی سوری جو ہے وہ چھے منت کی ہے. مطلب ٹیوب لر بیٹری ایک سال کی ورنٹی ملے گی. اور دوسری جتنی بھی بیٹریز پڑی ہیں وہ چھے مینے کی ورنٹی ملے گی. جی چھے مینے گی. اچھا یہ ایک سال میں ریپلیس ہوتی ہے. چینج ہوتی ہے. مطلب یہ یا ریپیئر ہوتی ہے. یہ آپ کو فوری پتہ چل جائے گا. اگر بیٹری آپ کی کمپنی فالٹ میں ہے تو یہ کام کرے گی نہیں. ٹھیک ہے. یہ فوری کمپنی فری ڈیلیوری کرے گی. آپ کو فری جو ہے نا وہ چینج کر کے دے گی. مطلب بیٹری ہی آپ کو پرانی بیٹری لے گے کمپنی نئی بیٹری آپ کو دے دے گی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ابھی اس کی قیمت بتا دیں گی. جو سب سے زیادہ بکھنے والی سولر کے ساتھ بیٹری ہے. یہ اس وقت جو اٹھارہ سو بیٹری ہے نا اس کے پرائز کافی ہائی چلے گیا ہے. ففٹی تھاؤزنڈ پہ چلے گئے ہیں. اچھا پچاس ہزار پہ پہ یہ بیٹری چلے گئی ہے. تو بہت ہائی پرائز ہے لیکن پھر بھی مطلب اگر کسی نے لے نیا تو میرے خیال میں لے لیں. کیونکہ پرائزز اوپر جانی ہی جانی ہے. ہر روز بڑھ رہے ہیں. ڈالر کی وجہ سے پیٹرل کی وجہ سے وہ تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے. پہ پرائز دکان دار نہیں بڑھا رہے. ایسے ہی ہے. تو اگر کوئی بندہ تھوڑا زیادہ بیک اپ لینا چاہ رہے ہیں. بیک اپ زیادہ کے لیے اسی ٹائپ میں میرے پاس پڑھی ہوئی ہے پچیس سو ٹی اے. ٹیک ہے. پی ٹی یہ پچیس سو ہے وہ اس سے بھی ہیوی بیٹری ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو مل جائے گی پچیس سو جو ہے نا چھ سار بیاسٹھ ہزار پے کی. سکسٹی ٹو تھا ہزار کی. سکسٹی ٹو تھا ہزار کی. باسٹھ ہزار کی. مطلب یہ ٹیوبلر بیٹری اٹھارہ سو والی مل جائے گی پچاس ہزار کی. جو پچیس سو موڈل ہے وہ ملے گی. وہ باسٹھ ہزار پے. سکٹی ٹو تھا ہزار ٹھیک ہوگی. اچھا بجیے بتائیں کہ یہ کتنی امپیر کی ہے. اگزیکٹ امپیر کتنے اس کے لئے ہیں. یہ ون ایٹی فائیف امپیر کی بیٹری ہے. اور جو پچیس سو موڈل ہے وہ دو سو دس امپیر کی ہے. وہ دو سو دس امپیر کی ہے. مطلب تقریباً آہ ریڈ کا جتنا فرق ہے اتنے ہی امپیر کا فرق ہے. جی ہے صحیح ہے. اچھا فرید بھائی ہمیں تھوڑا آئیڈیا دے دیں جو ساکھا کے ٹیوبلر بیٹری ہے. اس کی لائف کتنی ہوتی ہے. ایک بندے نے آج بیٹری لیا تقریباً کب تک وہ چل جائے گی. اچھا قیسٹن ہے فیصل بھائی ڈپینڈ کرتا ہے بیٹری کے استعمال کے اوپر. ٹھیک ہے. اگر آپ بیٹری کو استعمال اچھے طریقے سے کر رہے ہیں یعنی کہ اس کے ون ایٹی فائیف امپیر ہے. اس کے امپیر کے اندر رہے کہ اس کو چلا رہے ہیں. یہ بیٹری کی لائف ساڑھے سال چار سال سے اوپر چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے اوپر اوورلوڈ ڈالیں گے تو اس کی لائف کام ہونا شروع جائے گی. مطلب ایوری یہ چار سال بیٹری چار سال بڑی زبردست بیٹری چلا ہے. اچھی یوز کی جائے تو. جی بڑی اچھی چل جاتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کی چار سال سے پہلے بیٹری خراب ہوگی ہے وہ کیر نہیں کر رہا. مطلب وہ سسٹم میں مسئلہ ہے یا اس کے استعمال میں مسئلہ ہے. ہاں جی. پانی کا مسئلہ ہے. اور یہ بیٹری جو ہے چار سال نکال جاتی ہے. اگر چار سال ایک بیٹری چل جاتی ہے. کیونکہ میرے خیال میں تو ایک سال کے بعد بیٹرییں خراب ہو جاتی ہیں. نور میں جو سنا ہو رہا ہے. یہ سنا ہے جو جس کے خیال نہیں کریں گے اس کا. اس کی وجہ سے وہ پانی کم ہونے کی وجہ سے بیٹری جو خراب ہو جاتی ہے. یہ تو ٹیوب لر کی بات ہوگی. اگر جو ہماری ہے یہ ریگلر بیٹریز ہے. جی جی. ان کی لائف کے بارے میں تھوڑا بتا دیں گے یہ کتنا چل جاتی ہے. میں وہ ہی بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا. امپیر کے حساب سے آپ کوئی بھی بیٹری کو استعمال کریں گے بیٹری صحیح چلے گی. صحیح ہے. ان کی لائف ان کے امپیر ان کے لوڈ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ اس کے اوپر دو سو دس کے اوپر تین پنکھیں چلاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دو سال ایزی بیٹری چل جائے گی. ٹھیک ہو گیا. دو سال یہ نکال جاتی ہے. جی دو سال ایزی بیٹری چل جائے گی. اگر آپ اوورلوڈ چلا رہے ہیں تو وہ اوورلوڈ چلائیں گے تو اس کا پتہ ہے آپ کو نقصان ہی ہوگا. کوئی کام اوور کریں گے وہ تو نقصان میں جائے گا. ٹھیک ہے وہ چیز ایڈ دیاں آپ کی خراب ہو جائیں گے. جی ہاں. چلیں یہ تو آپ نے بڑا اچھا گائیڈ کر دیا. ہمیں بیٹریز کے حوالے سے امید ہے کہ کسٹمرز کو ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ انفرمیشن مل گئی ہوگی کہ بیٹری کون سی لگانے چاہیے کتنے کی بیٹریہ اور اس آگا کی بیٹریز کیسے ہیں. اچھا اب بھی فرید بھائی کے پاس کچھ سولر پینلز بھی پڑے ہمیں اور ماشاءاللہ جو ڈی سی پنکھے اور باقی چیزیں اسیسریز بھی ان کے پاس. تو ہمیں تھوڑا سا سولر پینل کے بالے سے بتائیے کون کون سے پینل آپ کے پاس موجود ہے یہ کون کون سے بھائی ہے. فیصل بھائی یہ اس وقت انفریکس کا اوریجنل پڑا ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ یہ ایک ریڈی انفریکس کا پینل ہے آپ کے بات. یہ ایک ریڈی انفریکس کا پینل ہے اس کی بارہ ایر کے ورنٹی ہے. صحیح ہے. پروڈکٹ ورنٹی بارہ ایر کی ہے اور آلیتی تیس سال کی ورنٹی کے ساتھ آتے ہیں. یہ ایک نمبر اوریجنل پینل ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انفریکس کا اوریجنل پینل کس طرح آپ پہچان کر سکتے ہیں. اچھا وہ ہمیں تھوڑا گائیڈ کار دیں ہمارے بیورز کو بتا دیں کہ کس طرح انفریکس کیسے پتا چلے گا کہ یہ اوریجنل پینل ہے مطلب جی سب سے پہلے تو آج ہے آپ انفریکس کا لوگو لگا ہوا ہے. اچھا یہ انفریکس کا لوگو انسائیڈ ہوتا ہے. یہ اوپر سٹیکر نہیں ہوتا. شیشے کے اندر یہ لوگو لگا ہوا ہے. اوپر نہیں ہے سب سے پہلے یہ بات ہوگی. یہ تو سارے نوکل پینلوں کے اندر بھی اندر ہی لگا ہوتا ہے. اس کے پیچھے آپ چلے جائیں گے. اس کے پیچھے جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انفریکس کا یہ جین بوکس بھی لگا ہوا ہے. مطلب یہ جو اس کا سٹیکر ہے یہ اوپر جو جنکشن بوکس ہے اور وہ بھی انفریکس کا. یہ دیکھیں یہ اس کی اوریجنل کی پہچان ہے. جو اوریجنل انفریکس کا پینل ہے اس کے اوپر یہ لیزر کے ساتھ المونیوں کے اندر انہوں نے لیزر سے لکھا ہوا ہے. اور یہ اوریجنل پینل کی پہچان ہے. بڑا نمبر سوگ. آپ ماشاء اللہ بیٹریز کا اچھا کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں اوریجنل پینل کا بھی کام کر رہے ہیں. آج کال تو زیادہ تر لوگ جو بی گریڈ میں کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کا سور کے اندر مطلب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تو ابھی ہم آپ کو تھوڑا وہ اڈریس اور نمبر گیرہ بھی شیئر کریں گے. فرید بھائی گا اگر وہ آ کے ان سے پینل یا بیٹری لینا چاہے تو وہ ضرور ان کو وزرٹ کریں. اس کی قیمت کا آئیڈیا دے رہے ہیں. تقریبا رف آئیڈیا کیا قیمت ابھی چل دی ہے. یہ اس وقت ساڑھے اٹھارہ آرپے کا پینل مارکٹ میں آویلیبل ہے. اچھا ساڑھے اٹھارہ آرپے کا پینل یہ مارکٹ میں آویلیبل ہے. مطلب یہ تو بڑی کم بڑی کم قیمت ہے فیلال تو. ابھی جو قیمتیں بہت تیز ہو گئی ہیں. تیز ہو گئی ہیں. اتنے میں تو لوگ بی گریڈ پینل بیچ رہے ہیں. بی گریڈ پینل بیچ رہے ہیں. جیسے یہ پینل ہو گئے یہ بھی اسی ہاں. تو چلیں فرید بھائی بہت شکریہ آپ نے ایک سوسی ٹائم دیا ہمیں پورا گائیڈ دیا اور ہمارے بیورز نے امید ہے کہ کچھ انفرمیشن انہیں ااصل کی ہوگی یہاں سے. تو باقیے بھی آپ کو میں ایڈریس اور لوکیشن بھی شیئر کر رہتا ہوں فرید بھائی کی. یہ فرید بیٹری سرویس جو ہے نا یہ شعب مجود ہے. کسور میں ریلوے روڈ پہ سٹیشن کے بلکل سامنے. ہمارے جو گول چکر اس کے بلکل سامنے یہ فرید بیٹری سرویس شعب مجود ہے. تو آپ یہاں پہ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں. ان سے بیٹریز لے سکتے ہیں. اور اچھے ریڈ پہ ہمارے ریفرنس دے کے آپ ڈسکاؤنٹ بھی کرا سکتے ہیں. جی ضرور ضرور. تو انشاءاللہ اچھے ریڈ پہ آپ کو یہ مل جائیں گے. ان کا نمبر وغیرہ میں سکرین پہ شو کر دوں گا. تو آپ کال کر کے انفرمیشن بھی لے سکیں گے. لیے سر بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.